موسیقی ویلکم بیک اور اب کچھ بات کریں گے ہم ریال اسٹیٹ کی موسیقی ویل ریال اسٹیٹ کی بات کریں گے اور ریال اسٹیٹ کی بات کرنے کے لیے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے ہنیف گوھر صاحب نے ہے ہنیف صاحب سلام علیکم صاحب کیسے ہیں آپ جیو علیکم سلام بہت شکریہ بلکو ٹھیک ٹاک ہنیف صاحب لو کاسٹ کی ہمیں بات کرنی ہے کہ گارمنٹ کی کیا سوچ ہے اس کو لے کے کس طریقے سے لو ہاؤسنگ کانسپٹ مترادف کرائیں گے یہ آنے والے دنوں میں پرائیوٹ اسٹیک ہوڑلز تو اپنا کام کری رہے ہیں گارمنٹ پوائنٹ آفیو سے کیا پیش رفت ہونے والی ہے دیکھیں گارمنٹ کی اگر پروگرس دیکھتے تو ہم پچھلے دس سال سے ہم گارمنٹ کی طرف دیکھ رہے تھے یہ جو لوگ آز ہاؤسنگ کی ہم نے آباد نے بات کی جو کہ محسن شیخانی صاحب کی ایک سوچ تھی جو ہماری لیڈر ہیں انہوں نے کوشش کی پہلے کہ ہمیں گارمنٹ سے جو زمینے ہیں جس طرح ڈی ایچ اے کو ملا کرتی ہیں جس طرح سے باقی اداروں کو ملا کرتی ہیں تو ایک عام آدمی کے لیے وہ ہمارے ادارے کو دے آباد کو دے اور آباد جو ہے ایک لوگ آسٹ ہاؤزنگ بنا کر ایک عام آدمی کو مکان بنا کر دے تو اس پہ ہم آٹھ سے دس سال ہم نے گارمنٹ کے مختلف اداروں سے مختلف گارمنٹ سے اور ار ادوار کے اندر ہم نے بات کی لیکن بدقسمتی سے کہ گارمنٹ نے کوئی بات نہیں سنی اور گارمنٹ نے نہ سبسیڈائز ریٹ پر کوئی بجلی دینے کی بات کی نہ پانی دینے کی بات کی نہ گیس دینے کی بات کی اور نہ ہی زمین دی جو اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر بہت سی زاری زمینیں گارمنٹ کی ایسی ہیں کہ جو غیر آباد ہیں اب ہم نے مجبور ہو کر ہم نے ہماری ایسوسیشن نے اور ہم نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم نے ایک عام آدمی کے لیے بھی کام کرنا ہے جس کو ہم لوگ سوشل ریسپونسیبیلٹی کے طور پر لے رہے ہیں کہ ہم نے اس شہر کراچی میں اور اس ملک میں الحمدللہ بہت کام کیا اور ہم نے اللہ تعالی نے بہت نوازہ بھی اب ہم آباد کے مہمران مل کر لو کاسٹ ہاؤزنگ نو لاز نو پروفٹ کو سوچتے ہوئے ذہن میں ایک کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کارے خیر کر رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے آباد ایکسپو اسلام آباد بھی کی وہاں پر جب ہم نے اسے اناؤنس کیا تو وہ اتنی ہمیں پذیرائی ملی کہ لوگوں نے اتنا انٹرسٹ لیا کہ لوگوں نے ہمیں پچاس ہزار اپلیکیشنز جمع کرا دی کہ یہ پچاس ہزار لوگ انٹرسٹڈ تھے کہ جناب ہم آپ کی لوگ کاس ہاؤزنگ میں گھر لینا چاہتے ہیں ہم نے سکیم اپنی یہ متعارف کرائی کہ صرف ہم ایک عام آدمی سے صرف تین لاکھ روپے لیں گے جو تین سال کے عرصے پر محیط ہوگا اور بارہ لاکھ روپےوں سے ہم ہاؤسنگ فینینس لے کر دیں گے بینک سے جو کہ انہیں بیس سال میں ادا کرنا ہوگا ٹھیک ایک سو بیس گس کا وہ مکان ہوگا آل موز کو چھے سو اسکوار فٹ کی کنسٹکشن ہوگی یہ پورا فارمولہ ہم نے بنایا اور ہم نے فلوٹ کر دیا اس فارمولے کو الحمدللہ بہت زیادہ سراہا گیا پہلے اسلام آباد میں سراہا گیا اور اب جو ہماری بارہ تیرہ چودہ آگست کو جو کراچی میں ایکسپو ہوئی ہے ایکسپو سینٹر کے اندر وہاں پر ہمارے پاس لاکھوں کی تعداد میں اپلیکیشنز علم دللہ جمع ہو چکی ہیں جو کہ کراچی کے لوگ بھی بہت شوق سے اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر انیشل ہم پانچ ہزار گھر بنا کر دے رہے ہیں اسلام آباد میں اور اب ہم کراچی والوں کے لیے کیونکہ یہاں پر آبادی زیادہ ہے تو انیشل ہم بیس ہزار مکانات بنا کر انشاءاللہ دے رہے ہیں اور بہت جلد ہم نے آج سٹیٹ بینک کے گورنر صاحب سے بھی بات کیے اور دیگر بینکوں کے صدور سے بھی بات کیے اور تمام کے تمام صدور نے اور گورنر سٹیٹ بینک نے اپریشیٹ کیا اس پورے آئیڈیا کو اور انہوں نے پورے سپورٹ کا اعلان کیا اور ہم امید کرتے ہیں کہ چند دن کے اندر یہ اسکیم سٹارٹ ہو جائے گی سپورٹ کا اعلان کیا ہے کتنی سپورٹ دیں گے ہائی رائز پہ تو بینک کیا ہوا ہے کراچی میں وہ سپورٹ ایف ایلیمنٹ میں آئے گا نہیں آئے گا دیکھیں وہ ہائی رائز والا جو ایشو ہے وہ ڈیفرنٹ ایشو ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں لو انکم کی بات ہم کر رہے ہیں لو کاس ہاؤزنگ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو پارہ سے پندرہ ناکہ پر مکام لے کر دیرے ہیں اب آباد نہیں خالیباً ایک پروجیکٹ لگایا ہے انہی کے پروجیکٹ پہ ہائی رائز پہ بینڈ ہوئا ہے نہیں سب پہ لگا ہے میرے پہ بھی لگا ہے انہوں نے اندرخیر کوٹ میں بھی گئے صرف کراچی میں لگا ہے یہ صرف کراچی کے ساتھ ہے پاکستان کے ساتھ نہیں ہے یہ صرف ہم کراچی والوں کے ساتھ ہے یہ کراچی والوں کے ساتھ ہے پہلے جو اینو سیز دیئے میرا سوال تو یہ ہے اینو سیز دینے کے بعد پھر کامپلیکیشنز کریئیٹ کرنا گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آتی اور چپتی بھی ہے دیکھیں میں پہلے آپ کو کلیئر کر دوں کہ جن کو اینو سیز مل چکی ہیں اینو سیز فور سیل مل چکی ہیں جن کے کام سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ اس زمرے میں نہیں آتے وہ تمام کے تمام کام چل رہے ہیں کیونکہ اس میں تھرڈ پارٹی ایٹرسٹ کریئیٹ ہو چکا ہے لوگوں کا پیسہ سرمایہ آ چکا ہے جو نئی اپرویل ہے نئی اپرویل کے اوپر یہ ٹیمپریری پابندی ہے وہ ٹیمپریری پابندی اس وجہ سے ہے کہ واتر بورٹ کے ڈپارٹمنٹ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس پانی کا ایشو ہے ہم پانی نہیں دے سکتے یہ پانی کی وجہ جو ہے تو اس وقت ہائی رائز بیلڈنگز ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں بالکل غلط کہا گیا ٹھیک ہے غلط کہا گیا اس پہ لوگوں نے یہ بھی کہا یہ ریپورٹ میں اور یہ بلوکس انٹرنیٹ پر یہ بات کی گئی ہے کہ یہ سرٹین مافیا جو کہ پانی سے ایسے سی ایٹ ہے ان کا پورا بزنس اب چل پڑا ہے تو یہ مل کر اس طرح سے کر رہے ہیں تاکہ ریال اسٹیٹ کا سیکٹر بھی سروائف کر رہا ہے اگر یہ چیز پر بین نہیں لگائیں گے تو پانی کی ڈیمانڈ پھر ڈیفرن طریقے سے آئے گی اور ان کا جو پورا سرکل ہے وہ ڈسٹرپ ہوگا یہ تاثر دیا ہے یہ درست ہے یا نہیں دیکھیں جو پانی کا مافیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ بین لگنے سے پہلے بھی بڑا سرگرم تھا یہ مافیا اس کے اوپر تو کافی دفعہ آپریشن کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے ان مافیاس کے خلاف لیکن جو گورنمنٹ کے جو ایکچول جو یہ ایشوز ہیں جس طرف آپ نے ابھی روشنی ڈالی میں سمجھتا ہوں پانی کے مافیا کو ختم کرنا چاہیے یا کہ کسی انڈسٹری کو بٹھا دینا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری سے وابستہ بہتر الائیڈ انڈسٹریز ہیں اگر اس انڈسٹری کو آپ بند کر دیں گے روک دیں گے تو صرف آپ نے ایک انڈسٹری خراب نہیں کی ڈسٹرپ نہیں کی اس سے لٹڈ آپ نے بہتر انڈسٹری کو ڈسٹرپ کیا اور یہ کراچی ہی ہے کہ دوبارہ جو دبائی میں سرمایہ جا چکا تھا یہ کراچی کے بلڈرز ہیں کراچی کے تاجر ہیں کہ جو کہ ان تمام سرمایہ کو واپس اپنے ملک میں لے کر آئے ملیشیا سے اپنے سرمایہ کو ملک میں لے کر آئے کیونکہ پاکستان کے اور کراچی کے خصوصا حالات میں بہتری آئی ہے ضرب حضرت کے بات اس کے لئے آرمی کو رینجز کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کی خدمات کی وجہ سے ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ شہر کراچی میں بہت بہتر ہوا ہے اور لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ اس کراچی میں اور اپنے کوئی نہ کوئی مکان خریدیں یا کوئی نہ کوئی اپارٹمنٹ خریدیں اب اگر اس قسم کی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ گراؤنڈ پلس ٹو سے زیادہ کی پابندی لگ جائے گی تو آپ یقین کریں یہ انڈرسٹری تو بیٹھ جائے گی تمام کے تمام لوگ جو ہیں سرمایہ کار اپنا سرمایہ لے کے پھر دوبارہ کسی اور شہر میں بہت اچھی بات کر رہے ہیں گھوڑ صاحب آپ نے کہا کہ لائن اڈر بہتر ہو گیا اس میں تمام تمام فورسز کے لوگوں کا کام ہے گردار ہے اس کو سراتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں جانوں کی قربانیاں دیں سب کچھ ہمیں پتا ہے اب جب سب کچھ بہتر ہو گیا اب یہ کس کا کام ہے کہ وہ اچھی مضبط پالسیز بنائے تاکہ کاروبار اور بہتر ہو جائے اب ہر کام کے لیے تو ہم افواج پاکستان کو تھوڑی پکاریں گے ان کے دوسرے اس ایشو بھی ہیں ڈیفنس کے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں ابھی کتنا چیلنج ہوا ہوا ہے سیکیورٹی کا ایشوز ہیں انٹرنل ایشوز ہیں ایکٹرنل ایشوز ہیں یہ جو معاملات ہیں ہمارے پالسی میکرز کے جو ہمیں ملک کو ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں جو منڈیٹ اور ووٹ لے کے اختیار ہوتے ہیں اختیارات ملتے ہیں اختیار میں آتے ہیں اب یہ ان کا کام ہے اب مجھے آپ یہ بات بتائیے کہ اس سال جو پالسیز انہوں نے اپنائی کمپنی آرڈیننس 2017 کو مترادف کروایا اس میں ایٹی جو نائنٹی پرسن جو کلوزز نہیں لگائے وہ ریال اسٹیٹ سے ایسوسیئٹ تھے باقی یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کہ جی ہم نے جو پرانا نظام ختم کر دیا پورا پیپر تو پڑھیں تمام نظامات وہی چلتے آرہے ہیں لیکن جو ریال اسٹیٹ میں جو انہوں نے ایشوز لگائے گئے ہیں اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا رات و رات جو کمپنی آرڈینن 2017 آیا اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا ان کا آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاہتے تو ہیں کہ یہ دبائی کی طرح امریکہ کی طرح اور دیگر ترقیافتی ممالک کی طرح اپنے ملک میں پوشش کریں ایک نام بھی تو ویسی کر دیں آپ میں آپ کو ہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے تب ملائیں کہ پہلے آپ ان جیسا بن جائیں ابھی آپ بنے نہیں ہیں آپ نے مترادف نہیں کرائیوی چیزیں اور آپ جو ہے تو اس قسم کے جب قانون امپلیمنٹ کر دیں گے تو جو رہا سہا کام ہے تو کمس کم وہ سارے کا سارا وہ کام بھی ختم ہو جائے گا تو ہم نے انہیں اس کو ہم نے کنڈیم کیا ہے اس تمام قوانین کو اور ہم نے لاتعداد مرتبہ جو ہے ہم نے حکومت وقق کا ہے کہ اس قسم کے قوانین واپس لیں اور نہ صرف واپس لیں ہم حکومت کے اس اقدام کے خلاف اونرابل ہائی کورٹ جا چکے ہیں آل لیڈی کہ آپ اگر حکومت نہیں لیتی ہے اس قسم کے قانون کو واپس تو ہم تھرو کورٹ اسے واپس کروائیں گے ٹھیک ہے ایسکرو اکاؤنٹ والا ایشو یہ ابھی سر پہ تلوار ہے یا یہ اگزیس کرے گا یہ جو آپ نے بات کی یہ سب اسی کا شخصانہ ہے ایسکرو اکاؤنٹ بھی اسی کا پارٹ ہے اگر ایسکرو اکاؤنٹ ہوتا ہے تو ہم کس وجہ سے ایسکرو ہمارے پاس تو ایسکرو اکاؤنٹ کیجئے پھر مجھے ایک ٹامسن کنڈیشن سے یہ لے کر آئیے کہ آپ کا جب دل چاہے گا آپ اپنا پیسہ اپنا کیش بڈڈاو کریں گے کہاں سے ایسکرو اکاؤنٹ میں جو آپ کیش ان ٹامس اف سر ہم ایسکرو اکاؤنٹ سے کیش ہم تو آٹومیٹک کریں گے ہم اپنے پیسے میں ایسکرو اکاؤنٹ میں سرکاری افسر کو ایک دفعہ کیوں اجازت دیں گے کہ وہ ہماری پیسے کا چوکی دار بن جائے ہمیں اپنے پیسے لینے کے لئے اسے پھر رشوت دینی پڑے یہاں پر کون سے ادارے میں بغیر رشوت کے کام ہوتا ہے کوئی ایک ادارہ بتائیں کہ جو بغیر رشوت کے کسی ادارے سے کوئی اپروال ہو تو ہم تو ایسکرو اکاؤنٹ کا مطلب ایک سرکاری افسر شامل ہو جائے گا سائننگ اتھارٹی کے اندر ہم جب اسے پیسے دیں گے تو وہ ہمارے پیسے ریلیس کرے گا اپنے ہی پیسے ہمیں کسی کو پیسے دے کے لینے پڑیں گے اور تھرڈ پارٹی انوالف ہو جائے گی بینکنگ پر اعتماد کیوں نہیں ہے ان لوگوں کو تمام بائیر سیلرز کو تو ہے تاجے برادری کو بھی ہے انٹرپینیور کو بھی ہے بزنس مین کو بھی ہے جب بینکنگ بہت بہتر کام کر رہا ہے تو ایک الگ ایک ایسی پالسی بنا کر ایک الگ جو ہے بینکنگ کا سٹیٹ باڈی کر کر بائی ڈے اس طرح کے حربیں استعمال کر رہے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک ترقی کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ایگری کلچر سے یا کنسٹرکشن سے ترقی کرتا ہے اب اگر ہمارے یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں کنسٹرکشن انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس پر قدغن لگائی جائے تو یقینا یہ ناکس پالسیوں میں سے ایک پالسی ہے تو آپ کی حکومت کی اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ سالوں سے کئی اس قسم کی ناکس پالسی ہیں کہ جس سے کہ ایکانومی کا دن با دن بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے کس مشکل سے پاکستانی آ کر یہاں پر کام کر رہے ہیں یہاں پر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے اقدام سے یہ مجبور کر رہے ہیں ان سرمایہ کاروں کو ان پاکستانیوں کو کہ وہ یہاں سے دوبارہ اپنا بھوری بسترہ بند کریں اور کسی نے کسی ملک چلے جائیں اگر اس قسم کی پالیسیاں ان کی کنٹینیو رہیں گی اور بغیر سٹیک ہولڈرز کو ملائے ہوئے دیکھیں آپ کوئی بھی جب پالیسی بناتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس سے کنسن جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت ضرور کریں کہ جب مشاورت کریں گے یہ تو پوزیٹیو پالیسی بنے گی اور وہ ون ون پوزیشن ہوگی کیونکہ یہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا ائر کنڈیشن آفیس میں بیٹھ کر اپنے پالیسیز بنا لیتے ہیں ان کو گراؤنڈ ڈریٹیز کا پتہ نہیں ہوتا حنیف صاحب بات یہ کہ ریل اسٹیٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں اسوسیئیٹ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مارکٹ کا جائن سمجھ رہے ہیں اتنا طاقتور سمجھ رہے ہیں اور مارکٹ میں تاثر دینے ہیں کہ we are the line king we are the king of the society we are the king of the real estate اس طرح کا تاثر دینا مارکٹ ہوتی ہے تو یہ تو ہر انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ کیا تاثر دیتا ہے یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ کیا جو وہ تاثر دے رہے کیا وہ ٹھیک تاثر ہے یا کہ اس کے پیچھے کوئی اور وجوہات ہیں یہ عام آدمی کو سمجھنا چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اتنی awareness کم از کم میں appreciate کروں گا آپ کے میڈیا کو اس through میڈیا اتنی awareness آگئی ہے کہ ایک عام آدمی کو اب سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط information دے رہا ہے یا اپنے آپ کو pause کر رہا ہے تو وہ سب چیز عام کو نظر آتی ہے اس قسم کی situation انشاءاللہ تعالی وہ خود انہیں رد کر دیں گے ٹھیک ہے fpccii کا رول کیا دیکھ رہے ہیں اگر ہم real estate کی بات کریں آنے والے دنوں میں کیا forecast کیا منصوب ہیں دیکھیں fpccii ہمیشہ اپنی تمام industries کو تمام chambers کو تمام association کو سپورٹ کرتا ہے کیونکہ fpccii تمام پاکستان کی سب سے بڑی اپیکس بوڈی ہے تو کسی کا کوئی problem ہوتا ہے کسی industry کا کسی association کا تو fpccii اسے address کرتا ہے اور concern متعلقہ اداروں تک اس کی داد رسائی کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے problems کو resolve کیا جائیں fpccii کے کچھ stakeholders نے کچھ ایسی بات real estate کے بارے میں کی تھی تو وہ بڑا لوگوں کا افسوس ہوا نہیں وہ پرانی بات ہو گئی اور confusion تھی انداز سے کی گئی تھی اور وہ الحمدللہ address ہو گئی ہے ہمارے اپنے industry کے لوگ تھوڑے سے ناراض تھے لیکن ہم نے جب ان کے صدور سے بات کی صدر صاحب سے تو انہوں نے اس چیز کو پر excuse کیا بتا دیکھیں conflict کام میں ہو جاتا یہ ایک natural ہے کوئی بھی industry ہو کوئی بھی sector ہو بات ہی ہوتی ہے کہ بات کر کے گلے لگ کر بات کو ختم کر دیں ہم لوگ کا روایت ہی different ہے ہم پاکستانی ہم مسلم people بہتر ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے bad biting بھی ہوتی ہے سب کچھ چلتا ہے سارے معاملہ لیکن ہم نے کام ہی تو اسی currency state اور اسی land میں کرنا ہے تو بہتر یہ کہ بات کو ایک table پر رکھ کے ختم کر کے let's move further بڑی بڑی بات ہوتی ہے اچھی بات ہمارے بھی ہمارے لوگوں نے بھی ہماری association لوگوں نے بھی اپنا دل کو بڑا کیا اور میں اس میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے لیڈر کو محسین شیخانی کو کہ انہوں نے جب بات کی جناب زبیرت و فیل صاحب سے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بات ہونے کے بعد اسی وقت انہوں نے ختم کی اور ہمارا بہت اچھا relation ہے الحمدللہ آباد کا اور fpccii کا اچھا حدیم صاحب وقت ختم ہو رہا ہے کوئی آخری بات کنکلیوڈ کرنا چاہیں گے کوئی میسج ایسا ہے جو آپ اہم سمجھتے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں ہم social responsibility کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک عام آدمی کا سوچ رہے ہیں ایک عام آدمی کو مکان بنا کر دے رہے ہیں کہ جو کے اصل میں حکومت وقت کا کام ہوتا ہے تو میں حکومت وقت سے چاہے وہ کئی بھی حکومت ہو میں انہیں کہتا ہوں کہ خدارہ اس پیسی بھی عمام کا سوچیں ایک عام آدمی کا سوچیں اور آپ اپنے اس محلات سے نکل کر اپنے سونے کی جو آپ نے لکیریں کھینچی ہوئی ہیں ان سے نکل کر ایک عام آدمی کی طرف جو آپ توجہ دیں تھانکیو سو مچ حنیب گوھر صاحب آپ کا وقت کا شکریہ آپ نے مصرفیات سے وقت نکال کر بزنس پلس کو ٹائم دیا اور آپ نے دیکھا کہ ریال اسٹریٹ سیکٹر میں آج ہم نے پھر جو ہے ان موضوعات پر بات کی ہے جو بہت اہم اجن کا سوٹ آؤٹ ہونا بہت ضروری ہے ہنگامی بنیاد پر لو ہاؤسنگ سکیم کے لیے گورنمنٹ خود کچھ نہیں کر رہی تو جو کرنے والے ادارے ان کو سپورٹ کرے اور اچھی میجرز لے اچھے انسینٹیف دے ساتھ میں ہائی رائز پہ بینٹ ختم کرے کیونکہ کراچی میں جس طرح سے پاپولیشن کی گروت میں اضافہ ہو رہا ہے اس حساب سے یہاں پر ہاؤسنگ اور بلڈنگز کا قیام ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ صورتحال شہر کی دیکھ لیں کسی بت سے بتر ہو رہی ہے کراچی کی اگر بات کریں اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام شہروں کو ایکول لے کے چلے اور یہی ساری باتیں ہم کرتے ہیں اچھی تاکہ ہماری باتوں کا اور پروگرام کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہوتا ہے معاملات سوٹ آؤٹ ہو جائیں ٹین پرسن بھی سنوائی ہو جائیں اس فورم کے تحت یقین کریں ہمارا ٹارگٹ اچیف ہو گیا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کسی پہ تنقید کریں تنقید کرتے ہیں لیکن اس کو درست کرنے کیلئے کرتے ہیں اور تنقید کرنے سے چیزیں امپروف ہوتی ہیں یہ میں نہیں کہتا بڑے بڑے یہ آؤثرز اور بڑے بڑے لوگ کہہ کر چلے گا اپنی کتابوں میں لکھ کر اور کوٹ کر کے چلے گا برحال اس کو ریپ اپ کریں گے ریال اسٹیٹ کو اور ہوت لائن پہ آپ کو تاریخ خان جعبید بتائیں گے آج مارکٹ جو ہے اتنا بیلنس کیوں رہی مارکٹ بیئرش ہونے کے کون سے فیکٹرز تھے جو پیرویل کر رہے تھے مارکٹ میں اور سٹاک ایکسچینج کی مارکٹ مزید کتنا ڈسکاؤنٹ بیئر کرے گی اور کتنا ایکسپیکٹ کرے گی کہ وہ بلش ٹرینڈ دیکھ سکے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے تاریخ خان جعبید ہمیں امائی ساتھ رہی ہے